چھوڑ دیا چھوڑ دیا تیری گلی جانا چھوڑ دیا چھوڑ دیا دیکھو یا بہلانا تم یوں کہہ رہے ہو کہ تم اس لڑکی کو جانتے بھی نہیں اور تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں پھر بھی تم نے اس کو اتنی دور بلایا اور وہ ملنے آ بھی گئی جی پھراز دیکھو مجھے ست ست بتا کیا وہ لڑکی کوئی غلط کام کرتی ہے اور تم اس کے ساتھ نہیں بابا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ ہماری یونیورسٹی کی سٹوڈنٹ ہے اور اپنی دوست کے بارے میں ایک بات کرنی آئی تھی اس کا میسیج پہنچانے آئی تھی کیا بابا بابا اس کی ایک پاگل سی فرینڈ ہے جو کہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے اسی کا میسیج پہنچانے آئی تھی میرے پاس یعنی اس احمقانہ بات کرنے کے لیے تم نے اس کو وہاں بلایا وہ وہاں آبھی گئی اتنی دور شہر کے آخری کونے پہ بابا اس کو آج ہی ملنا تھا آج ہی بات کرنی تھی اور میں اپنے دوستوں کے ساتھ وہی جا رہا تھا میں نے اس لیے اس کو وہاں بلا لیا اور مجھے کیا پتہ تھا کہ اس کے بعد میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا تو تم نے اپنے دوستوں کو روانہ کرنے کے بعد اس سے ملاقات کی اگر تمہارے دل میں کوئی چور نہیں تھا تو تم اپنے دوستوں کی موجودگی میں بھی اس سے مل سکتے تھے for god's sake بابایی اب کسی باتیں کر رہے ہیں آپ تو ایسے بال کی کھال اتار رہے ہیں جیسے کہ یہ سب کچھ میں نے جانبوچ کر کیا ہو shut up تمہیں پتہ ہے تمہارے اس ایکٹ سے اس لڑکی کو اور ہم سب لوگوں کو کتنی شرمندگی اٹھانی پڑی ہے اور تم میرے سوالات پہ چڑ لے ہو غص مجھے سچ سچ بتا دو منہ یاد رکھنا میں تمہارے ساتھ اتنی بری طرح پیش آؤں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے بابا میں نے اس کو بلائے تھا وہ آئی تھی وہاں پہ اس کے بعد اس کے بعد جو بات کرنی تھی میرے دوست ساری چلے گئے تھے پھر تم نے پولیس والوں سے یہ کیوں کہا کہ وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے بابا میں نے صرف اس لیے کہا تھا کہ وہ ہمیں تنگ کرنا بند کر دے اور آگے نکل جائے مجھے کیا پناہ تھا کہ وہ ہمارے ہی پیچھے پڑ جائیں گے بابا میں سچ بول لو پلیز پلیز میرے ایکین کریں میں آپ کو سب کچھ سچ بتا رہا ہوں میں نے آپ کو سب ساف ساف بتا دیا ہے وہ میرے پاس اپنی دوست کا پروپوزل لے کر آئی تھی جو کہ میں نے اسی وقت ریجیکٹ کر دیا تھا اس کے علاوہ میرے اس لڑکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں یہ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے تو تم نے پولیس والوں کی بیجا تفجیز سے بچنے کے لیے یہ کہہ دیا کہ یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے حالانکہ تم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ تمہاری بہن ہے جی ہاں ناسے با حالت میں گرفتار ہونے والے جوڑک کے ابتدائی قوائق منظر عام پر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ راشی شہر میں پیش رہنے والے اس مخرب الاخلاق واقعے کے گرفتاروں کی ابتدائی تفصیلات ہمیں ہماری نمائندوں سے پتہ چلنا شروع ہو چکی ہے ہماری نمائندوں سے پتہ چلنا شروع ہو چکی ہے اپنین Bak کچھ میں نے کافتہ؟ دنکا ج debug Когда میں کچھ آپ کی دکھیں کی بجو سے آپ کی کle سے چک نہیںی؟ ہمیں ہمیں اس کا دپارٹمنٹfik والک معکات ہوگی کہ دو بار سے تو کیا آپ اس سے نرکیز نہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بہکا رہے ہیں میرے جائے کہ تم کیا کہا رہے ہیں اثر کچھ پیم ہوئے ہیں بہت اچھی لڑکی ہے بازی حادثے کے بعد اس کی اچھائی اور میں دونوں بدنام ہو کے رہ گئے چھ لڑکی چھ لڑکی اچھا ٹھیک ہاں پہنچھا مان ہمیں چھتے ہیں ہمیں چھتے ہیں نہیں آپ کو تو موقع چاہیے ہوتا ہے اپنے بیٹے سے بدکمان ہونے کا میں بدکمان نہیں ہوں مجھے یقین ہے فراز جھوٹ بول رہا ہے اس لڑکی سے فراز کا کوئی نہ کوئی تعلق ہے آپ کو تو شکر کرنا چاہیے آپ ایک لڑکے کے باپ ہیں ہاں میں غلط نہیں کہہ رہی اس عمر میں ہو جاتی ہیں لڑکوں سے نادانیاں ہاں ہستہ ہستہ وقت کے ساتھ سب بھول جاتے ہیں آپ سے بھی کہہ رہی ہوں پریشان مت دھو آپ بھولیں گے تو سب بھول جائیں گے خود بخود اور وہ لڑکی اس کی بدنامی اس کے خاندان کا کیا ہوگا ہے چائے بنانے جاریوں پیئیں گے آپ نہیں تمہیں صرف اپنی اور اپنے بیٹے کی پرواہ ہے اس لڑکی کی کوئی فکر نہیں تم بیٹے کی ماں ہونے پر شکر عدا کر رہی ہو علی ماں یہ مت بھولو کہ تمہاری بھی ایک بیٹی ہے ہاں بیٹا بیٹا ان لوگ کے تو کبھی سمجھ میں نہیں آئی بات ہاں تم آوگے تو تمہیں سب پتہ چل جائے اصفت بیٹا بس بس تم جتنی جلدی ہو سکے گھر واپس ہو بھئی مجھے تمہاری ضرورت ہے تمہارے بھائی نے جو یہاں تماشا کڑا کیا ہے نا وہ اتنی جلدی نہیں ٹھیک ہوگا ٹائم لگے گا اس میں ہاں بھئی میں اکیلا یہ سب کچھ ہینڈل نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اوکے بیٹا اوکے ٹیک کیا اللہ حافظ موسیقی براہ موسیقی 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 میں چاہے اپنی بیٹی کو لاکھ عزام دوں لیکن پرویز نے اسے میرے دشمنی میں کیا اس نے انتے سے بدلہ لنے کے لیے میری عزت کو اچھا لائے لیکن اسے یہ موقع کس نے دیا سمینے میری اپنی بیٹی مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں رائے لڑ سکوں مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں ہے تمہاری عزت کا جنازہ نکال دیا تمہاری بیٹی میں نہیں سائن کرو اور لے جاؤ اپنی عزت کا جنازہ مجھ میں سیدی باий جنازہ مجھ سے مجھے اپنی جی pilن موسیقی 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 چوڑ دیا چوڑ دیا موسیقی پیشنٹ کے ساتھ کونڈ جی ہم لوگ ہیں یہ تو گنشت موڈ ہے یہ تو سیدھا سیدھا پولیس کے سا ہے آپ ریپورٹ کروائیے اس کے بعد ہی علاج شروع ہوگا آپ ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر رہے ہیں میں پولیس کو اطلاع دیتا ہوں موسیقی بیگر موسیقی بیگر یا یہ وہی لڑکی نہ ہویا ہے جس کے ابھی خبریں چل رہی تھے ٹی وی پر لگتا ہوئی رہی ہے شکل سے تو دیکھو کتنی ماسوم لگ رہی ہے بچھ لکل نہیں لگ رہی ہے ملہ صورتوں پر اور ایسی آنچہ پر شکل سکتے کی سکتے کی ضروری بھائی ہے سکتے کی ٹی وی کھٹی سے ملہک کے بھائی ہے ملہک سکتے کی پیشنٹ کی بھائی ہے کچھ رہے ہیں پیشنٹ ہے آٹا ہوڈہینجر اپر ٹی سکتے ہیں تھوڑی دیر میں آپ لوگ میل سکتے ہیں شکریہ داکھر خواف کر رہے تھے غلط نہیں سے چل گیا تھی تو یہ کیس ہے اونر کی لنگ تو سنا تھا میں بڑا افسوس ہوئے میں آپ کا کیا نام ہے؟ عارف آپ نے کوئی ڈھائی ہے میرے ساتھ؟ جب دیکھو عارف میاں یہ تھانے کوٹ کے چہری کے چکر وکیل کرنا روز تاریخوں پر آنا جانا ان سب چکروں سے گچنا چاہتے ہو تو ہمارے ساتھ کچھ داؤن کرنا پڑے دے بہتر یہی رہے گا موسیقی موسیقی آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہتا ہے ابراہیم ساں آپ کو لگتا ہے آپ نے جو کیا ہے درست ہے میں بھی ایسا کروں تو ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا جانتے ہیں نا یہ دنیا کیسی بہت شرمندہ ہوں مریا یہ واقعی یہ سب کی کرنا چاہیئے تھا لیکن اس وقت تو تماغ بلکل سوچ نہیں چھوڑ گیا تھا مجھے یہ لگا جائے سے کسی نے میری عزت کو ہی چوہر پلائے رکھ دیا مجھے چاہیئے تھے مجھے چاہیئے تھے اور چاہیئے تھے اور چاہیئے تھے گھر بھی لے جاسے شکریہ سیسٹر ان کا ڈسچارج پیپر تیار کروالی جائے سیسٹر ان کا ڈسچارہ شکریہ اب آپ کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک تم سے چلے گئے سے جی ممانی جان کا فون آیا تو واپس آ گیا لیکن اب جانا چاہتا ہوں پہلے آپ سے اجازت لیے بغیر جا رہا تھا اب اجازت لے کر جانا چاہتا تو کیا تم جی مامو جان اب یہ سب مجھ سے ممکن نہیں ہے میں ایک میڈل کلاس انسان ہوں بدنامی کا اتنا بڑا بوجھ میں اٹھا نہیں سکوں گا تم تو سمین سے محبت کرتے تھے آپ نے ٹھیک کام آمو جان کرتا تھا پھر تو تمہیں باقی چلے جانا چاہیے جب تک تم یہاں موجود رہو گے مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ ذلت کی بستیاں مجھے اپنی طرف کیج رہے چلے جانا چاہیے جو اگز کے ٹکڑوں پہ رشتہ جڑا ہے اپنی نظر سے دل یہ گرا ہے سندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے میرے اپنوں کی کوئی حد نہیں ہے جھوٹے سب افسانیں اپنے سب بے گانے ہوگا کیا آگے خدا جان تھا موکے چھوٹے دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا چھوڑ دیا کیرے گلےگande آپ نے اببو کی جان بچانے میں ہمارا ساتھ دیا اس کے لئے شکریہ ٹھیک حالانکہ بھانجے ہیں آپ ان کے ایک عرصہ گزارا ہے آپ نے اس گھر میں اتنا فرض تو ویسے ہی بنتا تھا آپ کا میرا راستہ روکنے کا آپ کوئی فائدہ نہیں ہے میں جا رہا ہوں میں آپ کو روکنے کے لئے نہیں آئی اور نہ ہی مجھے اپنی صفائی پیش کرنی ہے ہاں لیکن ایک گلہ کرنے کے لئے آئی ہوں اپنا فیصلہ سنانے سے پہلے مجھے صفائی پیش کرنے کے لئے ایک موقع بھی نہیں دیا یہ تھے آپ کے سارے دعوے اور یہ تھا آپ کا بھروسہ یہی سمجھ لو جب ایسا کوئی وقت پڑتا ہے نا تب ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے اچھا ہے مجھے بھی سمجھ میں آ گیا کہ میں کس سے امیدیں باندھ رہی تھی ایک مرد اور ایک عورت کے ذرف میں یہی فرق ہوتا ہے عارف عورت پہ جب تعمت لگتی ہے نا تو وہ جس پہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتی ہے جسے سب سے زیادہ اپنا سمجھتی ہے نا سب سے پہلے وہی نظریں پھیڑتا ہے ایک بات اور زندگی کے کسی حصے میں یہ بتا چلے نہ کہ میں بے گناہ تھی پشتاوے کے احساس میں مجھ سے کبھی معافی مانگنے کے لیے بتانے کیونکہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی مجھ سے کبھی معافی مانگنے کے لیے ہامی مجھ سے کبھی川 بھائے مجھ سے کبھیشو جب کبھی ہاں 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 چلے ہاں چلے ہاں چلے ہاں چلے ہاں چلے ہاں نہیں تو میری ساتھ چلے آو بھائی تو پڑھٹا لو مجھے اب باپ نے بلایا کل جو لڑکا آیا تھا کون تھا وہ سامین کی پپو کا بیٹھا اور اس کا مانگیتر مانگیتر کیا مطلب مطلب اس کا مانگیتر یعنی اس بے شرم لڑکی کی مانگنی بھی ہو چکی ہے پھر بھی وہ غیر لڑکے کے ساتھ اے اس کی شرم و غیرت بلکل ہی مر گئی ہے تب ہی تو اسے کسی کا بھی خیال نہیں ہے لیکن وہ تم پر کیوں الزام لگا رہا تھا تمہارا اس واقعے سے کیا تعلق ہے دیکھو مجھے بلکل سچ سچ اور صاف صاف بات بتانا کیونکہ اگر مجھے کہیں اور سے کچھ اور پتا چلا نا تو میں تمہیں گلا دبا کے جان سے مار دوں گا سوچ کیا رہی ہو بتاؤ اپنے اببا کو کجھو تم سے پوچھ رہے ہیں سچ سچ بتاؤ بتاؤ کیا جانتی ہو تم لوگوں کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتا کچھ نہیں پتا تو وہ لڑکا تمہارے پاس کیوں آیا تھا مولے والوں کے سامنے ہمیں بھی مشکوک بنا گیا اگر یہ بات تمہارے سسرال والوں کو پتا چل گئی تو اببا آپ مجھ سے تھی سکتی سے بات مت کریں بتایا تو میں نے مجھے کچھ نہیں پتا وہ آپ سمین کا کردار تو آپ کو پتا چلی چکا ہے اور وہ شروع سے ہی ایسی ہے وہ کسی کے بارے میں کچھ بھی سجھوٹ بول دیا کرتی تھی میرے بارے میں بھی بول سکتی ہے تب ہی تو اس کا منگیتر آیا تھا اور اس طرح کی اُلٹی سیدھی باتیں کر رہا تھا اور تم ایسی لڑکی کو اپنا دوست سمجھتی تھی ہر دوسرے دن اٹھا کر اسے گھر لے آتی تھی کان کھول کے سن لو آئندہ مجھے پتا چلا کہ تم نے اس لڑکی سے کسی قسم کا بھی کوئی رابطہ رکھا ہے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا جاؤ با اپنے کمرے میں آپ کو لگتا ہے کہ جوان بیٹی سے اتنی سختی سے بات کرنی چاہیے سختی تم اسے سختی کہتی ہو اورے سختی تو ماں بیٹی نے دیکھی کہا ہے میں جلد اجل اس کی شادی کر کے اس گھر سے رخصت کر دینا چاہتا ہوں اسے سختی سختی تمہاری وجہ سے ہوا ہے سمجھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے پھر تم انگیتر پسند نہیں تھا اسے جان چھڑانے کے لیے اس جل اسی میں موت سے میرا فرال چھیل لیا تمہیں کچھ نہیں پتا تو وہ لڑکا تمہارے پاس کیوں آیا تھا مولے والوں کے سامنے ہمیں بھی مشکوک بنا گیا اگر یہ بات تمہارے سسرال والوں کو پتا چل گئی تو موسیقی 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 کون تھا با لڑکا تمہارا اس سے کیا تعلق ہے ابھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں صرف حریم کا میسیج دینے کیلئے اس کے پاس گئی تھی میرا صرف تصور یہ ہے کہ میں نے آپ سے چھوٹ بول نہیں جانتی تھی میری اس چھوٹی سی غلطی کہ مجھے اتنی بڑی سزا ملے گی میں بس اپنی دوست کی زندگی کی خاتے پوستی ایسی ہوتی ہے یہ تھی تمہاری دوست جس نے تمہیں بدنامی کے خوئے میں دھکیل دیا اور تم بھی خوشی خوشی آنکھیں بند کر کے کوٹ گئی ذرا پروانی کی اپنے باپ کی عزت کی اپنی ماں کی اپنی چھوٹی بہن کی کسی کبھی نہیں سوچا تم نے امی میں نہیں جانتی تھی یہ سب کچھ ہو جائے گا قسم سے میں نہیں جانتی تھی آپ ایک کام کریں نہ مجھے جان سے مار دیں خبردار خبردار جو ایسا کرنے کا سوچا بھی تم نے انہا جو گھوٹی گھوٹی سانسے لے رہے ہیں ہم وہ بھی نہیں لے سکیں گے تم مار جاؤں گی نا تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سنسار کرنے آ جائیں گے لوگ میں حریم کے لئے گئی تھی ماں پہ صرف وہ بہت جذباتی لڑکی ہے مجھے لگا وہ کچھ بھی اپنے ساتھ نہ کر رہے اس لیے بس اور کچھ بھی نہیں جیتے جی تو تمہارا ایک قصہ ہماری جان چھوڑنے والا نہیں ہے سمی مر جاؤں گی تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی قبر پہ پہنچا دیں گے ہاں تو پھر میں کیا کروں کہاں جاؤں آپ کو بھی یہی لگتا رہا کہ سارا کا سارا قصور میرا تھا میری بات یاد رکھو لڑکی اگر بے قصور بھی ہوتے ہیں نا تب بھی دنیا اسے جینہ نہیں دیتی تم تو جو بھی کر کے آئی ہے معاقت کر کے آئی قصور کر کے آئی اب تم کچھ بھی کہہ لو کہ یہ ہوا تھا یہ نہیں ہوا تھا فلانے کے کہنے پہ ہوا تھا یا سرے سے کچھ ہی نہیں ہوا تھا لوگ صرف اس بات کو ست سمجھیں گے جو ان کے ٹی وی پر خبروں میں آئی تھی اور کچھ نہیں آمی آمی پلیز مجھے ماف کر دے میں نے آپ سے چھوٹ بولا تھا اس کے لئے مجھے اس کی سزا ملے پلیز مجھے ماف کر دے آمی پلیز مجھے ماف کر دے آمی پلیز مجھے ماف کر دے خوصلہ کرو اور اپنا دل بڑھا کر لو بڑھا کھو اپنا دید چھوڑ دیا چھوڑ دیا تیری گلی جانا چھوڑ دیا چھوڑ دیا تیری گلی جانا